مجھے خدا پہ یقین ہے میں آپ نے دیکھا رامین اور سارم رزوان کی امی کو مل جاتے ہیں جب وہ ایک شاپ پر اپنی ماں کو فون کرنے کے لیے رکھتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور شاپ والا انہیں دھکے مار رہا ہوتا ہے کہ پہلے پیسے لاؤ پھر کال کرنا وہی رزوان کی امی بھی آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہیں تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو پھر سارم اور رامین انہیں بتاتے ہیں آنٹی ہم گھر کا رستہ بول گئے ہیں وہ انہیں اپنے گھر لے آتی ہیں جہاں وہ رامین کو دوائی لگاتی ہیں اور پھر انہیں کھانا بھی کھلاتی ہیں ادھر ناظرین اور حماد دونوں ردہ کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بچے قائب کروائے ہیں یہ سب تم نے پلاننگ کے تحت کیا ہے مگر سارم کی دادی اور ناظرین کو بولتی ہیں کہ تم نے ہی بچوں کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے ردہ بولتی ہے حماد کو میں الزام نہیں دے رہی ہوں وہ ان کا باپ ہے وہ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ناظرین بولتی ہے لگا دو الزام مجھ پر ستیلی مونہ ناظرین حماد کو بولتی ہے اس لئے بولتی تھی بچوں کو ان کی ماں کو دے دو پھر حماد کی ماں ردہ سے بولتی ہے کہ تم اپنے وکیل زینب کو بتاؤ کہ بچے غائب ہو گئے ہیں وکیل زینب جب آتی ہیں تو وہ پولس کو کال کر دیتی ہیں پولس پہلے ردہ کے گھر کی تلاشی لیتی ہے بچے وہاں سے نہیں ملتے پھر حماد کی گھر کی باری آ جاتی ہے وہاں شاکرہ بیگم تو مجھے سے رون بند کر کے سارا تماشاں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی پ آوازہ بجانے پر شاکرہ بیگم کو وہاں نکلنا ہی پڑتا ہے اور وہ نکاب کر کے باہر آتی ہے حماد بھی اس کی اس حرکت پر بہت حیران ہو جاتا ہے زینب کو بھی شاکرہ بیگم پر شک ہونی لگتا ہے کہ یہ آواز کچھ جانی پیچانی لگ رہی ہے ادھر ردہ کو بچوں کی کال آ جاتی ہے اور سارم انہیں بتا دیتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں آنٹی کے پاس آپ یہاں سے آ کر ہمیں لے جائیں اور آنے والی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور ٹویسٹ وال ہے کیونکہ ناظرین جو چال ردہ اور بچوں کے اوپر چل رہی تھی اب وہ اسی پر پڑ جائیں گی ردہ اپنی وکیل کو اطلاع دے دے گی کہ بچے مل گئے ہیں ان کی کال آ گئی ہے مگر پولیس والے بولیں گے کہ پہلے بچوں کا بیان ریکارڈ ہوگا پیری فیصلہ ہوگا کہ بچے کس کے سپورٹ کیے جائیں اور جب ہماد اور ردہ اپنے بچوں سے ملیں گے اور بچے پولیس والوں کو رو رو کر بتائیں گے کہ ناظرین اور شاکرہ نے ان پر کتنے ظلم کیا ہیں کیسے وہ انہیں مارتی تھی کھانے کو نہیں دیتی تھی بھوکا رکھتی تھی رامین کا ہاتھ ناظرین نے جلایا اس کے بعد بچے ردہ کے حوالے کر دیے جائیں گے اور ہماد یہ سن کر اندر سے پھٹ جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا اور وہ ناظرین کے نام کے پٹی باندے گھومتا رہا پھر وہ گھر آ کر جو ناظرین کا آل کرے گا وہ دیکھنے والا ہوگا ہماد بولے گا کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لئے اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا تمہیں ہر اسائش دی تم سے شادی کی تم سے پھیار کیا اور تم میرے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی نہیں شاکرہ بولنے لگے گی تو ہماد اسے بھی چھپ کروا دے گا کہ آج تم بھی نہیں بولنا ورنہ تمہارا بھی برا حال کر دوں گا اب ان دونوں ماں بیٹی کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماد ہے زدی اور خودصر رزوان نہیں جس کا سب کو چھین کر اسے موت کی گوش میں دھکیل دیا ان لوگوں نے لو فرنڈز کیا اب شاکرہ پھر سے وہی عمل ہماد کے لیے بھی کرے گی جو اس نے رزوان کے لیے کیا تھا یا اب ہماد ناظرین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا مزید اب ان دونوں ماں بیٹی ناظرین اور شاکرہ کا کیا انجام ہوگا یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں